بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اور ناظرین میں ڈاکٹر محمد فرق بشیر آرٹوپیڈک اور سپائن سرجن آج پھر آپ کے پاس ایک بہت ہی کامل بہت ہی چھوٹی لیکن تکلیف دیر بیماری کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئے ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ انسان اپنے روٹین کے کام کر رہا ہوتا ہے جھپ کے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو ایک دم اس سے سیدھا نہیں کھڑا ہوا جاتا اتنی شدید پین ہوتی ہے کہ وہ اپنا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا اور اس کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے کسی سہارے کے ساتھ اس کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے حالانکہ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی ہوتی پہلے بھی کمر کی درد نہیں ہوتی لیکن اتنی شدید پین ہوتی ہے کہ کئی دفعہ وہ انجیکشن گولیوں سے بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس کو فوراں پین کلر کا انجیکشن لگانا پڑتا ہے ہم عام زبان میں پنجابی میں یا اردو میں بھی اسے چک کہتے ہیں کمر کی چک پڑ جانا ویسے اسے مسکلر سپیز پٹھوں کا کھج جانا یہ کہتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں یہ کیا کیا پرابلم کر سکتی ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے آج ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کمر کا ایک پٹھوں کا ایک دم کھج جانا اس کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے وجوہات میں جو سب سے کامن ہیں وہ پٹھوں کا کمزور ہو جانا یہ عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کے پٹھوں کی کمزوری ہلکے پھل کے پٹھوں کا درد اکثر چلتا رہتا ہے ان لوگوں کو بعض دفعہ جب یہ زیادہ ایک دم کبھی کوئی ایکٹیوٹی کی جس میں ایک دم جھک کے کچھ چیز اٹھانا تو پٹھا جو کے پہلے سے کمزور ہوتا ہے وہ کھچ کے واپس آتا ہے تو ایک دم اکڑ جاتا ہے اور اس حد تک درد ہوتی ہے کہ انسان سے کئی دفعہ سانس کروٹ لینا بھی مشکل ہو جاتی ہے دوسری جن لوگوں کی ہڈیوں کی کمزوری ہو جو لوگ ہڈیوں کیونکہ مورے اور پٹھے دونوں آپس میں جڑے ہو ہوتے ہیں جن لوگوں کی ہڈیوں مورے کی کمزور ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر بھی آٹومیٹکلی پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بھی کئی دفعہ سیڑھیاں چڑھتے بھی ایک دم کمر پکڑ کے وہ ان سے سیدھا تک نہیں ہو جاتا تیسری جو لوگ جن کو کبھی مورو کا ویسے ڈس کا پرابلم یا ایسی چیز ہو تو ان کو بھی بعض دفعہ مسل کمزور ہو جانے کی وجہ سے یہ مسکلر سپیز ہو جاتا ہے بڑے لوگوں میں بھی کامن ہے ایک بڑی اہم چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے یہ میرے پاس اتنے مریض آتے ہیں جن لوگوں کے پانچ پانچ چھے چھے ایم آر آئیز کروائے ہوتے ہیں پانچ پانچ چھے چھے ایکس ریز اور کہیں بہت سارے لوگوں کو دکھایا ہوتا ہے مہینہ کیا سال سال دوائیاں کھائی ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے ان کو اگر تھوڑی دیر ان سے بیٹھ کے آرام سے بات کی جائے ان سے پوچھا جائے تو ہمیں جو بھی بندہ باشعور ڈاکٹر ہوگا اس کو پاس چل جائے گا کہ اس کو سب سے بڑی ریزن سٹریس یا ڈپریشن کی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن یا پریشانی لے لینا گصہ چرچرہ پن طبیعت میں رہنا یہ سب سے بڑی علامت ہے سٹریس اور ڈپریشن کی خواتین کے اندر سوشل پرابلمز کی وجہ سے ہمارے جیسے ہمارے سوشل پرابلمز ہیں ان کو یہ اکثر پرابلم رہتا ہے کہ وہ سٹریس اور ڈپریشن میں رہتی ہیں سٹریس اور ڈپریشن کتنا خطرناک ہے کہ یہ پٹھوں کی کمزوری کر دیتا ہے اور پٹھیں کچھے رہتے ہیں مجھے کوئی سٹریس یا ڈپریشن ہے تو میری سارے پٹھیں اکڑے ہوں گے تھکے ہوں گے سر میں درد ہو رہا ہوگا اور جو بچارہ سارا سال ڈپریشن میں رہتا ہے اس کے پٹھوں کا کیا حال ہوتا ہوگا تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اپنے ایک دوسرے کے دو لوگ ہیں کسی کے لیے بھی ڈپریشن یا سٹریس کا باعث نہ بنے وہ کس عذیت میں رہ رہا ہے ہماری وجہ سے ہم اللہ کو بھی جواب دیں ہیں وہ تو بچارہ تکلیف میں ہے وہ تو ڈاکٹر کے چکر کھا ہی رہا ہے سٹریس اور ڈپریشن اور جو لے رہا ہے سٹریس اور ڈپریشن ان سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ دوائیاں کھا کھا کے میدہ بلڈ پیشر اپنا خراب کریں گے آپ پلیز پجابی میں کہتے ہیں سوچی پیاراتے بندہ گیا سوچ نہ چھوڑیں ریلیکس ہو جائیں تو آپ کو دوائیاں کا اثر ہونا بھی شروع ہو جائے گا تو یہ وجہات ہیں جن کی وجہ سے کمر کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں پانی کم پینا پانی زیادہ فلورڈ لیکوٹس لینے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں کیلشی وائٹامین ڈ لینے پھر اس کے علاوہ ایکسرسائز نہ ہونا ہمارے کون ایکسرسائز کرتے ہیں بہت سارے لوگ جن سے پوچھے ہوئے کہتے ہیں سارا دن تکام کرنے ایکسرسائز ہر مسئل کی اپنی اپنی ہے غلط ایکسرسائز کرنے کے بعد بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو غلط ایکسرسائز کر کے اپنا یہاں ڈسک نکل جاتی ہے پتھا ٹوٹ جاتا ہے گھٹنے کا ہپ جوائنٹ خراب ہو جاتا ہے جہاں صحیح ایکسرسائز آپ کو بنا سکتی ہے وگلت ایکسرسائز آپ کو خراب بھی کر سکتی ہے تو ایکسرسائز نہ کرنا یہ پٹھوں کی کمزوری کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے کمر کی چک کمر کا کھچاؤ مسئلہ سپیز ہو جاتا ہے کوئی زیادہ خطرنات بات نہیں ہے بس آپ نے اپنے آنٹھوکرڈک سرجن سے ملنا ہے کچھ کریمیں کچھ دوائیاں کچھ آپ کو ایکسرسائز بتائی جائے گی ریسٹ بتایا جائے گا زندگی کو تبدیل کرنے کی طریقے جیسے جھکے کام نہیں کرنا جھکے وزن نہیں اٹھانا کچھ کریمیں ہوں گی ہارٹ مساج گرم مساج ہوئے گا پائلنگ ہوئے گی تاکہ وہ پٹھا تھوڑا ڈھیلا ہو جائے پانی زیادہ پینا فریشی چیزیں اور کچھ پین کلرز آپ نے لینے ہیں مصر ریلیکسنٹ لینے یہ جو ایک دم آپ کو شدید درد ہوئی ہے وہ دو تین ہفتوں کے اندر اندر ملکل ٹھیک ہو جائے گی لیکن آئندہ یہ مسئلہ نہ ہو اس کے لیے پھر آپ کو کمر کی ایکسرسائزز بہت زیادہ کرنی ہیں ایسے ہی لوگ جن کے پٹھے کمزور رہ رہ کے کمر کی درد ہو ہو کے پھر ان کے پٹھے ہل جاتے ہیں یہ کمر جو ہے یہ ایک دیوار کی طرح سمجھیں جس کے اندر سیمنٹ جو ہے وہ پٹھے ہیں اور اینٹیں جو ہیں وہ مورے ہیں اگر سیمنٹ کمزور ہوگا تو اینٹ یعنی کہ مورہ ہلے گا اور جب وہ ہل جائے گا پھر دوائیوں سے کام نہیں چلے گا پھر آپریشن کرنا پڑے گا تو اپنی کمر کے سیمنٹ کو پٹھوں کو مضبوط کرنا پڑے گا اور آپ کو ایکسرسائز کا ایک سیشن کرنا پڑے گا تو آپ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ ایک چھوٹی سی چیز جو انسان کو انتہائی تکلیف کندر لے کے جا سکتی ہے جب یہ ہو جائے دو تین ہفتے کے لیے آپ کو کچھ دوائییں اور اس کے بعد کچھ مہینوں کی ایکسرسائز جو آپ کو دوسرے جسم کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی پانی ویسے ہی زیادہ پیا کریں کیلشم وائٹیمنٹ ڈی لیا کریں تو انشاءاللہ یہ کمر کی چپ کا مسئلہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس سے بچے رہیں گے آپ کو اسی بھی بیماری کے بارے میں اور انفرمیشن چاہیے آپ یہ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس بیماری کے بارے میں انفرمیشن دیں آپ کو انشاءاللہ میں جی اپنی کوشش پوری کروں گا کہ جو علم میرے پاس ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں بہت شکریہ 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 شکریہ